السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین شادی کے تقریب میں جو ہے وہ میرچ حال میں آگ بڑک اٹھی اور آگ لگنے کس واقعے میں جو ہے وہ سو افراد جام بہاک ہوئے ہیں اور افسوس راک واقعہ یہ سامنے آیا ہے جس میں دولہا اور دولہن سمیت سو افراد جام بہاک ہوئے ہیں جبکہ ڈیر سو کے قریب افراد اس حادثے میں زخمی بھی ہوئے ہیں امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ فوری طور پر سواغاز کیا گیا ابھی بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور جو زخمی ہیں انہیں علاج کے لیے نسبتالوں میں منتقل کیا گیا ہے جہاں انہیں طبی سہولتیں فرام کی جا رہی ہیں آگ لگنے کا یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس افسوسناک واقعے میں دولہا دولہن سمیت سو افراد جام بہاک ہوئے ہیں جبکہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو کہنا ہے کہ ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ کہاں پیش آیا کیسے پیش آیا تمام تفصیلات جو ہے اس سے میں آپ کو اگاہ کروں گا کہ آخر آگ لگنے کی جو وجوہات ہیں ابتدائی جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اس میں کیا جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے کہ آگ کیوں اور کیسے لگی تو اس سارے معاملے پر بات کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تو ناظرین آگر لگنے کے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے نینوہ میں یہ نہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے عراق کے شہر نینوہ میں اور نینوہ کا یہ جو ڈسٹرک ہے الحمدانیہ وہاں یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور جہاں ہمیں جو معلومات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق میرچ حال میں شادی کی تقریب جو ہے وہ جاری تھی اور اس تقریب کے دوران اچانک آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے جو ہے پورے میرچ حال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے نتیجے میں سو افراد جو ہیں وہ دم توڑ گئے سو افراد جو ہیں وہ جاں باک ہوئے جبکہ اس حادثے میں جو بچ جانے والے لوگ تھے جو وہاں سے نکل رہے تھے جنہیں جو وہاں اس حادثے میں نکلنے میں کامیاب ہوئے ان کی بھی حالت غیر ہے یہ بہت افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے اور یہ ابھی اگر ہم بات کریں تو تاریخ میں بہت بڑا واقعہ آگ لگنے کا اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ بچ گئے جو وہاں سے نکل رہے تھے ان کی بھی حالت غیر ہے تو آپ سوچیں کہ جو لوگ فنس گئے وہ تمام جو افراد اس بیلڈنگ میں فنسے اس میرچ حال میں وہ افراد جو ہیں وہ لکمہ اجل بن گئے اور وہ جان بہاک ہوئے ہیں اور اس افسوسناک حادثے میں جو ہیں وہ دولہن اور دولہا سمیت سو افراد جان بہاک ہوئے ہیں جبکہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ حلاقتیں بڑھ بھی سکتی ہیں جو زخمی ہیں ان میں افراد جو بڑی تعداد میں ایسے افراد ہیں جن کی حالت جو ہے تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور عراق کے جو حضریات سے میں ان کا کہنا ہے کہ جیسے یہ حادثہ پیش آیا فوری طور پر امدادیز جو سرگرمیاں ہیں اس کا آغاز کیا گیا اور لوگوں کو تو تمام تر طیبی سہولتیں فرہام کی گئیں جو اس حادثے میں وہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ جو افراد جان بہاک ہوئے ہیں ان کی شنافت کی گئی جس کے بعد ان کے ضروری کاروائی ورسہ کو جو لاشے ہیں انہیں دینے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جو ہے جاری ہے ان کے حوالے کرنے کا ورسہ کے حوالے کیونکہ لاشوں کا شنافت کیا جا رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آخر یہ جو آگ ہے وہ کیوں لگی؟ آگ لگنے کی کیا وجوہات سامنے ہوئیں کہ اتنی بھیانک قسم کی آگ لگی کہ دیکھتے دیکھتے پورے میریج حال کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے دیا اور جو میریج حال کی جو عمارت ہے وہ منحدم بھی ہو گئی یہاں سوال کیا اٹھتا ہے یہاں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ جو ابتدائی طور پر تحقیقات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آگ آتش زدگی کے آگ جو ہے وہ آتش بازی کے باعث لگی آگ لگنے کہ جو وجوہات ہیں وہ آتش بازی تھی ابتدائی تو آپ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آتش بازی کی وجہ سے جو ہے وہ آگ بڑک اٹھی اور آگ میں آپ یہ فوٹیج دیکھ سکتے جو اس وقت میں ونڈو میں فوٹیج چلا رہا ہوں میں چاہتا تھا کہ آپ وہ مناظر دیکھیں کہ آگ کیسے لگی تقریب جاری تھی شادی کی تقریب کے دوران جو ہے وہ آگ آتش زدگی کے باعث لگی اور دیکھتے دیکھتے جو میریج حال کے اوپر جو وہاں پر عمارت تھی وہ گرنے لگ گئی اور یہ جو عمارت تھی وہ اتنی جو خستہ تھی اور اس میں ناکس مٹیریل جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا کہ آگ لگنے کے بعد فوری طور پر جو عمارت ہے جو اس کی دیواریں ہیں وہ منہدم ہو گئی اور یہ بہت افسوسناک واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور ملبت علیہ دبکر جو ہے وہ آتش زدگی اور ملبت علیہ دبکر سو افراد جا باہک ہوئے ہیں اور آج سے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو جو ٹیمیں ہیں وہ فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچیں امدادی سرگرمیاں جو ہیں اس کا آغاز کیا گیا اور لوگوں کو جو ہے وہ بروقت طبیعی امداد فرام کرنے کے بعد بہتر طبیعی امداد کے لیے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے تمام جو نینوہ کے ہسپتال ہیں وہاں پر جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں امرجنسی نافذ کی گئی ہے اور خون کا اتیاد وہ وہاں پر فوری طور پر فرام کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہسپتالوں میں امرجنسی فوری طور پر نافذ کی گئی منگل کے روز یہ واقعہ سامنے آیا اور ابھی یہ خبر ہے وہ تمام انٹرناشنل میڈیا پر یہ خبر سرگرم ہے تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں اور جو حقائق تھے ابھی تک جو ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آگ لنگنے کی جو وجوہات ہیں اس پر مزید تحقیقات جاری ہے کہ آخر یہ آگ اتنی کیسے بھیانک ہو گئی کہ آگ لگنے کا یہ بہت بڑا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں سو افراد جانبھاک ہوئے ہیں اور مزید حلاقتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ آگ بہت زیادہ تھی اور دیکھتے دیکھتے آگ نے پورے میرجحال کو اپنے لپیٹ میں لیا اور وہاں پر موجود جو لوگ تھے وہ اپنی جان نہیں بچا پائے باہر نہیں نکل پائے اور حادثے کا شکار ہو گئے جبکہ جو بچ جانے والے وہ لوگ ہیں جو آگ جیسے انہوں نے دیکھا لگتے ہوئے دیکھا تو وہ فوری طور پر باہر نکلے لیکن ان کی بھی حالت غیر تھی انہیں فرسٹیٹ وہ وہاں پر فرہام کی گئی جس کے بعد انہیں بہتر طبیعی امداد کے لیے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے جبکہ وہاں کے جو وزیراعظم وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام طور جو ہم امدادی سرگرمیاں ہیں وہ تمام طور جو انتظامات ہیں انہیں ہم بروے کار جو ہے وہ لا رہے ہیں وسائل کو بروے کار جو ہیں وہ لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی جو مدد ہے وہ کی جا سکے اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور انتہائی جو ہے وہ دکھ ہوا ہے کیونکہ سو کے قریب قیمتی جو جانے ہیں سو تو یہ وہ اداد و شمار ہے جو ابھی جسے کنفرم کیا گیا ہے مزید اس میں ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے سو قیمتی جانے جو ہیں وہ اضیاء ہوئی ہیں اور اس کا انتہائی افسوس ہے اور یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب شادی کی تقریب جو ہے وہ زلہ حمدانیہ ہے زلہ حمدانیہ میں تقریب جاری تھی کہ دوران تقریب جو ہے وہ اچانک آگ بڑک اٹھی اور جس نے دیکھتے دیکھتے پورے میریج حال کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تو ناظرین ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ